بلوچستان ہائی کوٹ نے وقیل قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا ہائی کوٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف وارنٹ گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بلوچستان ہائی کوٹ نے وقیل قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا ہے ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی اے کے خلاف وارنٹ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے مزید تفصیلات بیوری چیف کوئٹا محمد قاظم سے جی محمد قاظم کاما سال جون کے میں نے میں بلوستان کے ایک سیڈیر وکیل عبدالعزاک شر ایڈوٹیٹ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا اور یہ وہ وکیل تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف بلوستان ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں صدا کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کو غیر قانونی طور پر توڑا اس لیے ان کے خلاف آئین ترداداری کا مقدمت درج کیا جائے تو اس بنیاد پہ جو وکیل کے بیٹے تھے انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی اس میں تحریک انصاف کے چیئرمن کے علاوہ بعض ان لوگوں کو بھی نامزت کیا تھا جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی تحریک انصاف کے چیئرمن نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا تھا بلوستان ہائی کورٹ میں اس پہ آج بلوستان آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس بلوستان ترین نے فیصلہ صادر کیا جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے بجلیگر روڑتانے میں وہ غیر قانونی ہے آئی کورٹ نے نہ صرف ایف آئی آر کو غیر قانونی قرار دیا بلکہ جوکشل مسئلس کی جانب سے تحریک انصاف کے چیرمن کے خلاف جو ناقابل زمانہ پارنٹ سے کرفتاری چیاری کیے گئے تھے ان کو بھی منصوب کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد قاظم آپ نے اپ ڈیٹ کیا